ارجن منڈا کے تیاک پتر دینے کے بعد کارے واحق مکہ منطری کے طور پر پہلی بار ویر جمشید پور پہنچے اور ان کا سواگت بشٹو پور استید گوپال میدان کے سمیت چورتار کیا گیا باجپا زیلہ کارے سمیتی کے بیٹھک کو سمبودیت کرتے ہوئے ارجن منڈا نے کہا کہ چھارخن میں چناؤ ہی ایک ماتر وکلپ ہے انہوں نے راجنیتک حالات پر سلسلے وار چرچہ کی اس دوران انہوں نے پچھلے دنوں سے لے کر تیاک پتر دینے کی وندو وار جانکاری کارے کرتاؤں کو دی انہوں نے کہا کہ باجپا وکاس کے لیے سختہ سے سمجھوتا نہیں کر سکتی ہے اور یہی کارن ہے کہ جی ایم ایم سے سمجھوتا سے بہتر انہوں نے تیاک پتر دینے اچھت سمجھا اور جنتا کی جنا دیش پانے کے لیے انہوں نے راج جپال بھون جانے کے پرو منتری منڈل کی بیٹھک بلا کر انہوں نے ویدھان سبہ بھنگ کرنے کی انوشن شاہ مہا مہیم سے کی اس دوران انہوں نے کاؤنگریس کا نام لیے بھی نہ کہا کہ کچھ لوگ پردے کے پیچھے سے سبتہ کی گھڑ جور کا کھیل کھیل رہے ہیں اگر ان کے پاس سرکار بنانے کے آکڑے ہیں تو انہیں سامنے آنا چاہیے اور سرکار بنانے کی پہل کرنی چاہیے کیونکہ ورطمان پرستیتی میں راج جے کو ایک استھر سرکار کی آوشکتہ ہے انہوں نے کارکرداؤں کو ویدھان سبہ اور دوہزار چودہ لوگ سبہ چناؤں کے لیے تیار رہنے کا نردیش دیا اور کہا کہ دوہزار چودہ میں بھاچپا کی کیندر میں سرکار بنے گی جو بات مجھے کہا گیا تھا لکھی تلوز میں نے اس کا جواب کی اور اس پر اس بسے پر تو بات آئی ہی نہیں بات کہ ان بندوں پر آگے کیا اس بسے پر آگے کیا ایسا تھا جس میں نہ کوئی بات آگے کہ ہی گئی کہ اس بندوں سے ہم خوش ہے نہ خوش ہے تو نیا بندوں پھر آگے یہ نیا بندوں پہ سے بدلنک میں سوال صدح کنال کے جو بات کئی دی کہ ایک بسوشنیات کا ساتھ سا رہا ہے اور بسوشنیات کو ایسا بنہارا ہے جو شاہدھان تے سہمتی بننا چاہیے بنتی ہے اس سے کسے کو پیچھے نہیں باتا موسیقی